دیکھئے بات مگر معلوم نہیں ہے تو انہوں نے کس کانٹس میں یہ بات کلی ہے لہذا میں انہوں پر دفترہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ کسی مسلحہ کے خاطر کسی اسی چیز کے اوپر کوئی پابندی لگائے اگر وہ مسلحہ کے خاطر لگاتی ہے تو پھر ایک مشاہری کو اس کی پابندی کرنے ضروری ہوتی اس دحاد سے انہوں نے شاید بات گئی ہو لیکن یہ حکومت کی پولیسی کی بات ہے تو انہوں نے حکومت کے پولیسی ساتھ لوگ یہ سمجھے کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ ملک کی نقصان ان کو فکر ہو رہا ہے بلکل آپ کی جو قاہش ہے اور جو آپ کی سیزیشن ہے میں پیٹل کومنٹ تب اس کو پچاؤں گا اور ظاہر ہے آئی ٹی کے اوپر پورا ملک کام کر رہا ہے ہمارے جو آرمی چیف ہے جنرل حافظ آسمونیر صاحب وہ ایس آئی ایف سی جو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے آئی ٹی کو بھی رکھا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی ایکسپورٹ بڑھے لیکن یہ کچھ غمری میں آپ کو دے دوں کہ اس وقت ہم نے آئی ٹی یہاں گورنر ہاؤس میں شروع کی تو ہماری جو ریٹنگ کی جیسا وہ ایک سو آٹھ نمبر پڑھ دی جو کہ اب نیچے آ کر ہم اس وقت ایڈی سکس پڑھے تو اتنا فرق پڑھا ہے کہ ایک سو آٹھ سے ہم ایڈی سکس پڑھائے ہیں اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے لگن سے لگے رہے تو میں سمجھتا ہوں اگلے ایک سال کے اندر ہم بچاس سے بھی نیچے آ جائیں گے اور ملک میں شامل ہو جائیں گے جو آئی ٹی کی ایک سپورٹ میں نمبر ون اور نمبر ٹو اور ٹری بنے انشاءاللہ میں اس گورنر ہاؤس میں بارہا مختلف ادوار میں آتا رہا ہوں اور یہ پہلا وہ ہاؤس ہے جس میں سب سے پہلے اقلاز عظم محمد علی جناح مرہوم یہاں پر مقیم رہے اور اس کے بعد متعدد صدر اور پھر بہت سے گورنر آتے رہے اور تقریبا ہر دور میں میرا کسی نہ کسی حوالے سے گورنر ہاؤس آنا رہا ہے لیکن وہ ہمیشہ ایک انفرادی ملاقات کی حد تک اور اس وقت میں نے کبھی خود سے خواہد آئے نہیں کی کہ میں گورنر ہاؤس جا کر دیکھوں گورنر ہاؤس میں جا کر گورنر صاحب کے ملاقات کروں لیکن یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ گورنر صاحب کئی مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور اپنے کچھ کارگوزاریوں کا ذکر فرمایا ہر ایک آسمی اپنے جب جسی ہم سب پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے کارگوزاریاں کچھ نہ کچھ بیان کیا کرتا ہے لیکن انہوں نے جو باتیں بیان کی اور میں نے ان سے سنی وہ اتنی انقلابی نوعیت کی تھی کہ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں خود اپنی آنکھوں سے جا کر وہ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خوزد و کرم سے یہ توفیق بخشی اور آج یہ نظارہ میرے سامنے حالکہ بظاہر یہ کوئی شیجول سیٹنگ سیشن نہیں ہے جیسے گورنر صاحب نے بتایا ہے بلکہ یہ صرف جو طالبہ یا طالبات کوئی سوال کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ہو رہا ہے جو شیجول سیشن ہوگا یقیناً اس سے کہیں بڑا زیادہ ہوگا زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ پورا بھرا وہ ہوتا ہے ماشاءالس کیونکہ اس طرح کسی دوانے میں ہم اپنے تاریخ میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران جن کی سب سے آلہ مثال خلفائر آشدین ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دریاء فرات کے پاس کوئی گدھا یا کتہ بھی مرتا ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری حکومت کے دوران یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کی وجہ سے وہ حضرت فاروق عاظم مجھے اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم چاہیے توفیر ہمارے کامران کے سوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوش اور عام آدمی کو عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں ان فاصلوں کو انہیں توڑا اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے اور اس کے علاوہ جو صورتحال مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں کا ایک خاص گیٹ ہے کہ جو چوبیس گھنٹے کھلا ہے اور کوئی بھی شخص وہاں پر آئے اور اپنی کوئی پریاد لے کر آئے اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو سنا جاتا ہے اور سن کر اس دو پر حمل کرنے کی جاتی ہے اور یہ جو بڑا ایک اہم کام جو نوجوانوں کو تعلیم اور تنبیت سے آراستہ کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ کا یہ حکم تھا کہ ایک تو کوئی اگر آدمی سوال کرنے کے لئے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے لئے کوئی انتظام ایسا فرماتے کہ اس کا مستقل دری آمدری بن جائے اس کی مضاعتن نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کے اہد میں موجود ہیں اور دوسرا آپ کی ہر ایک اپنے سلام صحاب اکرام کو یہ تعقید تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لئے مفید بنا دوسروں کے لئے مفید بنا اور قرآن کریم نے بھی فرمایا تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کی جائے لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کی جائے تو آپ نے مختلف ایسے عامال کا ذکر کیا جو بڑے نیک عامال ہیں جن کے اوپر اللہ نے بڑے جنت کے واضح فرمائے ہیں تو ایک صاحبی نے پوچھا کہ اگر میں وہ کام نہ کر سکتا تو پھر یہ فضیعت پورے کیسے آتی ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ تو این حسان یعنی کسی کاریگر اس کے کام میں مدد کر اس نے کہا یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے تو فرمایا کہ جو شخص کوئی کام نہیں جانتا اس کو کام چکھا کر اس قابل کر دو کہ وہ کام سیکھ جائے اور اس کے لئے تم اس کا ذریعہ بن جاؤ اس کے تعلیق و تنبیت کے ذریعہ بن اگر نیک نیتی سے اللہ راضی کرنے کے لئے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو عظیم عبادت ہے اور یہ عبادت مجھے خوشیز بات کی ہے کہ یہ عبادت ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے اور اللہ ایک مثال قائم پر رہے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان حکومت کے محل میں اس کے قصر میں جس طرح لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے اور جس طرح وہ یہاں سے اپنے تعلیم و تربیت سے عراستہ ہو کر باپس جاتے ہیں یہ ایک بڑی حظیم مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالی میں دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی گورنر صاحب کی اس کوشش کو باراور فرمائے اپنی بارگاہ میں شرح قبول حطا فرمائے بس ایک گزارش میں سب طلبہ طالبات سے کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بہت ہی بہترین موقع حطا فرمایا ہے اپنی تعلیم و تربیت کا اور اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے لیکن اس میں بس آپ نیت یہ رکھیں کہ ہم یہ تربیت اس لئے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم کسی کے سامنے کسی کے دست نگر نہ ہو کسی کے موتاج نہ ہو اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لئے استعمال کریں آج کل تعلیم و تربیت کا انتہائی مقصد یہ قرار دے لیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ زیادہ پیسہ کمائے جا سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہی ہمارے سب سے بڑا مقصد ہے لیکن آپ الحمدللہ اس ماحول میں تربیت با رہے ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ملک و ملت کی خدمت کرنا ہے اور یہ سمجھیں کہ ہم اگر اس کے ذریعے بہت سے ڈالر کمارے ہیں تو ہم اس لیے کمارے ہیں تاکہ ہمارا ملک محتاجی سے نکلے اور غلامی سے نکلے قرضوں کی غلامی سے نکلے یہ صاحب نیت کریں گے تو پھر یہ آپ کی ساری تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہوگی اور پھر یہ میں ارز کرتا ہوں کہ ہر تعلیم یا کوئی بھی علم ہو وہ اس وقت تک نافع نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہ کیا جائے لہذا اپنی تعلیم و تربیت کے دورات اللہ تعالیٰ کے عقام پر عمل کریں اور اپنا دن شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر شروع کریں یا اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اس دن کو آپ کی اطاعات میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی اور رات کو جب سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کوئی گناہ تو نہیں ہوا اور اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ فریاد کر لیں کہ اللہ میں نے عہد کیا تھا لیکن مجھ سے بہک گیا یا بھٹک گیا لہذا فلان فلان جگہ پر مجھ سے غلطی ہوگی اللہ مجھے معاف فرمات آپ کا کوئی دن ان دو بات سے خالی نہ ہو سب فجر کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور وعدہ اور سونے سے پہلے پھر اپنے توبہ اور استغفار یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دین بھی بہتر ہوگا آپ مجھے سب سے خلاقی ہے کہ آپ نے خود فروایا کہ مختلف ادوان میں یہاں بہتر راوز آیا اور بہتر سائے امکمان آپ نے سجور دیتے جاؤنر دیتے اور آپ نے کوئی جوان اور خامان آپ کے دیتے سکھ سکھ پڑھائیں کہ آپ مجھے پڑھائیں کہ یہ مجھے 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 سکھ سکھ مجھے سکھ سکھ آخری جمعہ چاہ آپ جس پڑھ کام کر رہے ہیں تو آپ مدانس میں کہ ہماری مجھے سکھ سکھ جس لیل مجھے سکھ رہے ہیں یہ بہت بہت بڑا کام ہے مدانس کمی جاکر کسی کوئرنر مدانس اور اس کے لئے ہم کبھی یہ درخواست کسی بھی یہ دعا فرما رہے ہیں کہ بار بار میرا آنا ہوا بار بار کبھی اس لئے نہیں ہوا کہ اپنے مدارس کے لئے کوئی ہم سے مدد لی جائے وہ بار بار آنا ہوا کسی بلک و ملک کے مسئلے کے حل کرنے کے لئے کسی بلک و ملک کو کوئی مسئلہ تربیش تھا ہم اپنی بات کبھر کم حکم راڑوں تک پہنچا دیں اس لئے آنا ہوا لیکن کبھی اس کلام کے لئے نہیں آنا ہوا کہ ہمارے مدرے سے کیوں آپ کو مدد مدد مراصل بات bubbling صرف صرف میرا آپ سے بھی سوال ہے اور میرا آکھ dicht Release اگر آپ کو اعلید بیگری آپ ان تکرپ رہے ہیں اور اپنے Lang gebaut ان تو اجاز ضادمjun کے لئے ٹھواتے ہیں دو ان تکرپ ریو掉 ہواikt فراد بس下去 پر سہل کاشر مدد ٹھواتے کے لئے لائے مدد اس کے بعد Destکرن لئے ٹھواتے باتت کی باتتہ دے اس کو اس مارگ پر پڑا ہواری ایٹ در سکتہت او اب خل sticking رواتا ہے کہ جو اسلامی نجاتی پہنچن ہے اسی نجات سے بھی ہوگی ہے ان کو بھی دیرے بہت ساری قرار دیا جائے ہیں تو اس کا آسانہ والے ورنطاق کے ایسٹر ورنوں سے بلنجھ کرے کہ آیتی پہلی ہمارس دیچے اور یہ بابنجی رہا کیا مجھے جو پیسا کمانے چاہتے ہیں تو مجھے گھو جا رہے ہیں تو کسا بات پہ سوال یہ ہے کہ کیا ریٹے ان کی ریٹس نہیں ہوتا ہے دیکھئے بات مگر مجھے معلوم نہیں ہے دونوں نے کس کانٹس میں یہ بات کلی ہے لہذا میں اسے پر دفشراہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حکومت کوئی حق ہوتا ہے کہ کسی منسلحہ کے خاطر کسی کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی لگائے اگر وہ منسلحہ کے خاطر لگاتی ہے تو پھر مجھے حقیر کو اس کی پابندی کرنے ضروری ہوتی اس لحاظ سے انہوں نے شاید بات گئی ہو لیکن یہ حکومت کی اور اسی کی بات ہے تو انہوں نے حکومت کے پالیسی ساتھ لوگ یہ سمجھے کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ ملک کی نقصان ان کو فکر ہو رہا ہے بلکل آپ کی جو قاہش ہے اور جو آپ کی سیزیشن ہے میں پیٹل کومنٹ تک اس کو پچاؤں گا اور ظاہر ہے آئی ٹی کی اوپر پورا ملک کام کر رہا ہے ہمارے جو آرمی چیف ہے جنرل حافظ آسم منیر صاحب وہ ایس آئی ایف سی جو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے آئی ٹی کو بھی رکھا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی ایکسپورٹ بڑھے لیکن یہ کوئی شکریہ میں آپ کو دے دوں کہ اس وقت ہم نے آئی ٹی یہاں گورنر ہاؤس میں شروع کی تو ہماری جو ریٹنگ کی جیسا وہ ایک سو آٹھ نمبر پڑھ دی جو کہ اب نیچے آ کر ہم اس وقت ایڈی سکس پڑھیں تو اتنا فرق پڑھا ہے کہ ایک سو آٹھ سے ہم ایڈی سکس پڑھائے ہیں اور انشاءاللہ دالہ ہم اسی طرح سے لگن سے لگے رہے تو میں سمجھتا ہوں اگلے ایک سال کے اندر ہم بچاس سے بھی نیچے آ جائیں گے اور ہم ممالک میں شامل ہو جائیں گے جو آئی ٹی کی ایک سوڈ میں نمبر ون اور نمبر ٹو اور ٹری بنے انشاءاللہ